آئے تھے اور ایک لڑکا اور لڑکی جو پرماتما کی نجی سنتان نہیں تھی ایک لڑکا مرچو کو پرابت ہو گیا تھا ان کے کل والوں نے ان کے ونس نے اس میں جل پروا کر دیا تھا کچھ قبیلے ایسے ہوتے ہیں جو نہ گاڑتے ہیں نہ جلاتے ہیں اور وہ جل پروا کر دیتے ہیں انتیم سنسکار کے روپ میں ایسا انتیم سنسکار کیا ہوا لڑکا ایک فلوٹنگ جل پروا کیسے کرتے ہیں ایک فلوٹنگ بناتے ہیں ایسا گھاس پوس کا ایک بیڑا سا بنا دیتے ہیں تیرنے والا اور اس کے اوپر آدھر اس کو بچے مرد کو لٹا دیتے ہیں ساو کو اور پھر اس کو بہا دیتے ہیں دریہ میں چلتا کر دیتے ہیں بلکل وہ تیرتا ہوا جاتا ہے ایسا ہی یہ بالک تیرہ ورس کی آئیو کا تیرتا ہوا آ رہا تھا انتیم سنسکار کیا ہوا سکندر لوگی دلی کا بادسہ اس کو جلن کا روگ تھا احسادہ روگ تھا کہیں بھی آرام نہیں ہوا تھا کبیر پرمیشورجی کے آشرواد ماتر سے وہ سوست ہو گیا تھا اور سکندر لوگی دلی کے بادسہ مسلمان بادسہ نے سوامی رامانند جی جو کبیر جی ایک لیلا میں ان کو گرو دھارن کیے ہوئے تھے سوامی رامانند جی کا قتل کر دیا تھا گردن کاٹ دی تھی سکندر لوگی نے سکندر لوگی بادسہ کے سامنے پرمیشورجی نے اس کو جیویت کر دیا تھا رامانند جی کو سکندر لوگی کے ہر دی میں کبیر پرمیشورجی کی ایک وشیس آستہ ہوگی اور وہ کبیر صاحب کے گنگان کرنے لگا اس بات کی عیرشہ ہوگی اس کے نیجی پیر کو گرو کو جس کا نام سیکھ تکی تھا اس سیکھ تکی نے ناراضگی وقت کی اور کہا کہ اب تو مسلمان نہیں رہا بادسہ تو ہندو ہو گیا تو نے ایک ہندو کو گرو بنا لیا اور میں سبھی مسلمانوں کو کہہ دوں گا کہ راجہ کافر ہو گیا اس بات سے سکندر لوگی کافی بیویت ہو گیا کبیر پرمیشورج کے سامنے اس نے اپنی یہ عرض رکھی تو کبیر جی نے کہا کہ تیرا پیر کیسے پرسن ہوگا سکندر لوگی نے پوچھا اپنے پیر سے کہ آپ کیا چاہتے ہو شیخ تکی کہنے لگا کہ آپ کہتے ہو کہ کبیر نے رامانت جی کو جیویت کر دیا میں کیسے مان سکتا ہوں میرے سامنے ایسی کوئی گھٹنا نہیں گھٹی اور آپ تو اس کو مہتو دے رہے ہیں میں اس کبیر کو تب مانوں گا یہ اللہ کا پیغمبر ہے میرے سامنے کوئی مرد کو جیویت کرے ایک دریا کے کنارے کھڑے تھے وہاں وہ بارہ تیرا ورس کے آئیوں کا مرد بالک کا سو وہاں آ گیا تب کبیر پرمیشور نے یہ چاہا تھا کہ یدی سیکھ تکی مان لے گا میری بات کو تو یہ سبھی مسلمانوں کو سمجھا دے گا یہ میرے بچے مجھے پہچان لیں گے لیکن پرماتمہ نے اس لڑکے کو جیویت بھی کر دیا لیکن سیکھ تکی کے وپرت وچار ہی رہے وہ لڑکا جو جیویت کیا سبھی نے کہا درسکوں نے کہ کمال کر دیا کبیر جی کمال کر دیا لڑکے کا نام کمال رکھ دیا اور اپنے پوتر کے روپ میں پرمیشور نے اپنے ساتھ رکھا ایسے ہی پھر سیکھ تکی نے دوسرا دعو لگا ہے کہ سیکھ تکی کی اپنی پوتری بارہ تیرہ ورس کی آئیو کی مرتو کو پرابت ہو گئی چیس کو کبر میں دبا رکھا تھا سیکھ تکی نے سکندر روڈی سے کہا کہ میں کبیر کو تب پیغمبر مانوں گا میری لڑکی کو جیویت کر کے دکھا دے وہ لڑکا تو صد میں میں تھا وہ ایسے جیویت کر دیا صد میں ہوتا ہے وہ جیویت اپنے آپ ہی ہو گیا اس کا سمیں صد گیا اب پرمیشور کبیر جی کے سامنے یہ بات گئی کبیر پرمیشور جی نے کہا کہ منادک راد رازن تیسرے دن اس لڑکی کو جیویت کیا جائے گا سیکھ تکی نے سب جگہ آس پاس منادک روا دی کئی ہزاروں کی سنکھامندر سے اپستیت ہو گئے کبر کو تڑوا دیا گیا اور لڑکی کا سو بارہ تیرہ دن کا مرتو کو پرات ہو چکا تھا بارہ تیرہ ورس کی آئیو تھی اور بارہ تیرہ پدرہ بیس دن ہو گئے تھے کبر میں دبائے تب پرمیشور نے اس مرتو لڑکی کو جیویت کر دیا اب لڑکی سے کہا بیٹی جا تو اپنے پتا سیکھ تکی کے ساتھ لڑکی نے کہا کہ نہیں مجھے اپنا پتا مل گیا ڈیڑھ گھنٹے تک اس لڑکی نے جو جیویت کی تھی پرماتمہ نے ڈیڑھ گھنٹے تک اونچی آواز میں کہا کہ یہ اللہ اکبر ہے یہ پورن برم ہے ساری ششتی کا رتنہار ہے ہندو اور مسلمان دو نہیں ہیں ہم ایک پتا کی سنتان ہیں اور یہ میرے پتا جو ہیں یہ مان عیرسہ کے وسلمان بڑھائی کے کارن پرماتمہ کو پہچان نہیں رہی ہے ایسے نکلی پتا کے ساتھ میں کبھی نہیں رہوں گی اس پتا کے ساتھ میرا سلسکار ختم ہو چکا تھا اب مجھے اوریجنل فادر مل گیا پرماتمہ کے اس لیلا کو دیکھ کر ایسے اسمبھاؤں کو سنبھاؤں ہوا دیکھ کر ہزاروں کی سنکھیا میں درسکوں نے پرمیشور کبیر جی کے چرن دیئے اور ان کی سرن لیوپ دیس لیا پرماتمہ پرمیشور جو لیلا کیا کرتے ہیں وہ تو کرتے ہی کرتے ہیں وہ تو پرتیک یگ میں ایسی لیلا کرتے ہیں اسی لیے ویدوں میں وہ ورنن ہے کہ وہ پرماتمہ کیا کیا کتنا سامرتھ رکھتا ہے وہ کتنا سکتی سالی ہے اسمبھاؤں کو سنبھاؤں پرماتمہ ہی کر سکتا ہے پرمیشور کبیر دے وہ پرمیشور ہے وہ سمرت سکتی ہے جس کی اس سبد کو اس میں impossible word نہیں ہے اسمبھاؤں سبد نہیں ہے اب ایسے جو پرماتمہ کے بارے میں یہ جانکاری داس ان ویدوں کے گیان پرابت سے پہلے بھی بتایا کرتا تھا کیونکہ یہ تو چھت سو سال پہلے کی لکھی ہوئی اتحاس ہے آج بھی ہمارے پاس ودمان ہے تو عام وکتی ان باتوں کو کہا کرتا یہ جھوٹ ہے ایسا نہیں ہو سکتا کبیر تو ایک دلہا تھا دھانک تھا ایک قوی تھا پرماتمہ کو ایک قوی کی اپما دے گئے اور ان کے ان کی ہسٹری کو بند کر کے کودے میں ڈال دیا تھا اب وید کہتے ہیں وہ قوی بھی ہوتا ہے وہ پرسد قویوں میں سے بھی ایک وہ پرماتمہ ہوتا ہے اور اپنی مہیمہ کو لوکوکتیوں کے مادم سے ورنن کرنے کے کارن قویتوں سے ورنن کرنے کے کارن وہ ایک پرسد قوی بھی کہلاتا ہے لیکن وہ قویر دیو ہوتا ہے وہ قبیر پرماتمہ ہوتا ہے قبیر پرماتمہ عمر پرشی ہوتا ہے پرماتمہ قبیر پرمیشور جی اپنے بھگت کی اپنے اپاسک کی آئیو بھی بڑھا دیتا ہے اپنے اتنوں یہ جو صادق جیسے ٹٹیری تھی ٹٹیری ایک پکسی پکسی تھا اور ماں بھارت کا ید دجب ہونے کو تیار ہوا سینہ اکٹھی ہوگی ٹٹیری نے وہاں انڈے اتپن کر دیئے اور ادھر سے چاروں ترف گھوڑے ہاتھی اگنی بان چلنے کی تیاری ہوگی تب اس ٹٹیری نے پرارتھنا کی تھی میرے بچوں کی رکھشہ کی جیے پربھو تو پچھلے جنم جنمانتر کی پرمیشور کی کسی جنم بھگت نہیں رہی تھی اب اپنے دربھاگے وسط وہ سنسکار وسط ایک جیون پکسی کا بھوگ رہی تھی تو اس ٹٹیری کے پچھلے پن پچھلے جنم جنمانتر کے کسی سنسکار کے آدھار سے پرمیشور کی انڈوں کی رکھشہ کی وہاں اگنی بان چلے کروڑوں آدمی مر گئے ید میں مرتیو کو پرابت ہوئے انڈوں کو آنچ نہیں آنے دی اس کے اوپر ایک بہت بڑا آتھی کا گھنٹا جو گھنٹی ہوتی گھلے میں وہ بہت بھاری تھا وہ گیر ڈال دیا اوپر ٹوٹ کے گر گیا وہ بچے بچائے دیا ایسے ہی یہ ہنس جو پچھلے جنم کے تھے کمال اس لڑکے کا نام کمال رکھ دیا سب نے کہا کمال کر دیا کمال کر دیا پرمیشور نے اس لڑکے کا نام کمال رکھ دیا لڑکی کو جیویت کیا سبھی نے کہا کمال کر دیا اس لڑکی کا نام کمال رکھ دیا اور دونوں بچوں کو پتر اور پتری کے روپ میں پرمیشور کبیر جی نے ساتھ رکھا یہ پریوار تھا پرمیشور کا ان کے کوئی پتنی نہیں تھی پناتما پرماتما آئیو بھی بڑھا دیتا ہے یہ دیکھئے گا رگوید منڈل نمبر دس پرکاس سارو دیش کاری پر تین دی سبا مہر سی دان بھون رام رام میدان نیدلی سے پرکاس سی مدر پرنس آف سی پرنٹر پندرہ سو دس پٹو دی آوز دری نیدلی دیکھئے گا رگوید منڈل نمبر دس سو 161 161 اور منطر نمبر دو یدھی روگی نشت جیون سکتی والا ہو ہو گیا ہے یدھی اتھوہ سیما سے پرے چلا گیا ہے یدھی مرتو کے سمیپ پہنچ گیا ہے پہنچ گیا ہی ہے تو بھی اس روگی کو میں انہوں نے یو رنگا ڈا دیا میں وید کیونکہ یہ نہیں مانتے کیونکہ انہوں نے بگوان کو اپائد صد کر اکھش داند نے اور داند کی سوچ کے انسار اس انوادق نے یہاں اس کو یہ بید ہے یہ کوئی دوائی کتاب نہیں یہ تو پرماتمہ کی مہیمہ کا گنگان ہے کشٹ پرد روگ کے پنجے سے چھڑوا لاتا ہوں سو سو ورسوں کی سرد ریتوں عرصہ سو ورس تقزین کے لیے اس کو بلیوگت کر پنیات مو پرماتمہ کی ڈیلا دکھاتے ہیں کہ وہ پرمیشور آئیو بھی بڑھا دیتا ہے یہ دیکھئے گا ریگوید منڈل نمبر دس پرکاس سارو دیش کاری پر تی نیدی سب مہر سی دان بھون ران میدان نیدلی سے پرکاس سی تا مدر کے پرنس آف سی پرنٹرز پندرہ سو دس پٹو دی آو دری 161 اور منطر نمبر دو یدھی روگی نشت جیون سکتی والا ہو ہو گیا ہے یدھی یدھی اتھوا سیما سے پرے چلا گیا ہے یدھی مرتی کے سمیپ پہنچ گیا ہے پہنچ گیا ہی ہے تو بھی اس روگی کو میں انہوں نے یوڑنگا ڈھا دیا میں وید کیونکہ یہ نہیں مانتے کیونکہ انہوں نے بھگوان کو اپائید صدق رکھ ہے داند نے اور داند کی سوچ کے انصار اس انوادق نے یہاں اس کو یہ بید لکھ دیا یہ کوئی دوائیہ کی بک تھوڑی ہے یہ کوئی دوائیہ کتاب نہیں یہ تو پرماتمہ کی مہمہ کا گنگان ہے کشت پرد روگ کے پنجے سے چھڑوا لاتا ہوں سو سرد سو ورسوں کی سرد ریتوں ارثہ سو ورس تقزین کے لیے اس کو بلی یکت کرتا ہوں اور یہاں یہ بوئی لگیا گیتا ہے ریگوید مندل نمبر نو سکت نمبر اسی کا اور منتر نمبر دو یہ پرماتمن آپ اپاسکوں کی آئیو کے بڑھانے والے ہیں آڈا بولیا وید لکھنا گلتی لائک گیش فی